موسیقی نہ خوش ہو نہ کافی ہوتا ہے اور نہ مطمئن ہونا سب سے زیادہ ضروری محفوظ ہونا ہوتا ہے اسلام علیکم دوستو آج کی ہماری ویڈیو ماضی کی بہت ہی خوبصورت باسلاحیت اور عالی تلیمی آفتہ ادھاکارہ کے متعلق ہوگی جس نے ٹی وی انڈسٹری میں بہت کم کام کیا مگر جتنا بھی کیا بہت امدہ کیا اسی وجہ سے ان کے فین آج تک انہیں نہیں بھلا پائے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں ماضی کی بہت ہی پیاری ادھاکارہ سائیما صلاح الدین کی سائیما صلاح الدین بہت ہی دیمے مزاج کی پڑی لکھی لڑکی باسلاحیت ادھاکارہ جس نے شو بیس انڈسٹری کے ساتھ اپنی پڑھائی بھی جاری رکھی اور اس کو مکمل گیا اور آج اپنے بہترین پروفیشن کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہی ہے آئیے سائیما صلاح الدین کی ذاتی زندگی فنی سفر پر ایک نظر ڈالتے ہیں سائیما صلاح الدین سات جنوری انیس سو اکتر کو کراچی میں پیدا ہوئی تعلق ایک پڑی لکھی فیملی سے تھا والد کسی پرائیویٹ فرم میں عالی عہدے پر فائز تھے ٹوٹل دو بھائی اور تین بہنے تھیں ابتدائی تلیمت کراچی سے حاصل کی پھر جوسف کالج کراچی چلی گئی اس کے بعد ایم بی بی ایس سندھ میڈیکل کالج اور فاطمہ جناب میڈیکل کالج سے مکمل کیا اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ سائیما صلاح الدین اپنے کیریر کا آغاز بچپن سے ہی کر لیا تھا بطور چائیڈ سٹار شو بیز میں انٹری کی 1975 اور 1976 میں ایک بچوں کا سائنس فکشن پروگرام نشر ہوتا تھا جس کا نام تھا ٹک ٹک کمپنی اس پروگرام میں سائیما صلاح الدین کو پہلی بار دیکھا گیا اس وقت اس کی عمر صرف چار پانچ سال تھی اس کے بعد بچوں کے اکثر مختلف پروگرامز اور ڈراموں میں بطور چائیڈ سٹار دیکھا جاتا رہا اس دور میں سہیل رانہ نے بچوں کا پروگرام شروع کیا جس کا نام رکھا سنگ سنگ چلیں اس میں سائیما صلاح الدین ایک نظم گاتے ہوئے نظر آئیں جس کے بول تھے رکے نہ اپنا کارما بڑے چلو بڑے چلو زمین کو تک رہے ہو کیوں بڑے چلو بڑے چلو ویسے اس نظم کو ہم نے بہت تلاش کرنے کی کوشش کی مگر ابھی تک نہیں مل سکی مگر ہماری پوری کوشش ہے کہ کہیں سے بھی یہ تلاش کر کے اپلوڈ کی جائے سائیما صلاح الدین نے بطور چائیڈ سٹار مختلف پروگرامز اور ڈراموں میں کام کیا اس کے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی جاری رکھی سائیما صلاح الدین نے جب ایم بی بیہ سٹارٹ کیا تو ساتھ ہی ایک ڈرامے میں نظر آئیں جس کا نام تھا الجھن یہی ڈراما سائیما صلاح الدین کی وجہ شہرت بنا ویسے تو بطور چائیڈ سٹار اور مختلف ڈراموں میں سپورٹنگ رول سمیت ایزے مہمان ادھاکار بھی مختلف ڈراموں میں نظر آئیں مگر ڈراما سیریل الجھن سائیما صلاح الدین کی ادھاکاری کا بہترین شہکار ہے اس ڈرامے میں سائیما صلاح الدین نے قربان جلانی کی جوان بیوی کا کردار نبھایا اور سادیہ امام اسی ڈرامے میں سائیما صلاح الدین کی سٹیپ ڈرڈر تھی یعنی سادیہ امام اس کی ستیلی بیٹی تھی اس ڈرامے کو زکیہ اکبر نے لکھا اور اس کے پرڈیوسر قازم پاشا تھے مکمل جاندار ادھاکاری اور کامیاب ٹی وی شریل کی وجہ سے صرف اسی ڈرامے کو سائیما صلاح الدین کا واحد پروجیکٹ سمجھا جاتا ہے اس کے بعد انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی اور اپنے میڈیکل پروفیشن میں مصروف ہو گئی اور پھر لندن چلی گئی وہاں امپیریل کالیج ہیلتھ کے لندن کے ساتھ وابستہ رہی اس کے ساتھ آسٹریلیا اور کینیڈا سے بھی ایکسپیرینس حاصل کیا دوہزار سولہ سے دبائی میں سیٹل ہیں اور ایک فارنر سے شادی کر رکھی ہے جو کہ نون مسلم تھے ان سے شادی کی مگر شادی سے پہلے وہ مسلمان ہو گئے اور اپنا نام نور رکھا جو کہ نون مسلم تھے ان سے شادی کی مگر شادی سے پہلے وہ مسلمان ہو گئے اور اپنا نام نور رکھا دونوں خوشحال ازواجی زندگی گزار رہے ہیں دبائی میں ہی مقیم ہیں اور ویل سیٹلڈ ہیں سائمہ صلاح الدین کے چاہنے والے آج بھی اس کو پردہ سکرین پر دیکھنا چاہتے ہیں مگر وہ مکمل طور پر اپنے پروفیشن میں ہی مصروف ہیں آن لائن فری لانسر ہیں پاکستانی شوبرس انڈسٹری کا پی ٹی وی کا سنہرہ دور جب بعض زوگ لوگ انڈسٹری میں آیا کرتے تھے جن کی وجہ شہرت ان کی ادھاکاری اور شخصیت ہوا کرتی تھی جن میں سے اس سنہرے دور کی بہترین ادھاکارہ سائمہ صلاح الدین بھی ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاکستانی ایکٹرز بائیو گرافی کا لنک اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے اس پر کلک کر کے آپ اپنے پسند دیدہ ادھاکار کے متعلق مکمل جانکاری حاصل کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار نجھے کمنٹ بوکس میں لازمی کیجئے گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک شیئر اور ہمارا چینل سبسکرائب کا نہ مت بھولیے گا اگر آپ پاکستان کے دیگر سینکڑوں پرانے وار نئے فنکاروں کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پاکستانی ایکٹرز بائیو گرافی کے نام سے پلے لیسٹ کا لنگ مل جائے گا جس پر کلکر کے آپ ماضی کے سینکڑوں پرانے وارنکاروں کے متعلق مکمل جانکاری حاصل کر سکتے ہیں ملتے ہیں بہت جل ایک اچھی اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ تب تک لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تب تک لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تب تک لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا موسیقی 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 موسیقی